محرم کے جلوس کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹیز تھا سی سی ٹی وی کیمرے نرس جلوس کی گزرگاہوں پر سکریننگ بلند امارتوں پر سنائپرز بھی تائنات موبائل فون قاموش کراچی سامباد پشاور کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں ڈبل سباری پر بھی پاوندی آئے شہداء کربلا کی آت ملک بھر میں لنگر حسین کا احتمام جگہ جگہ خیمے لگائے گئے پانی اور مختلف مشروبات بھی رکھے گئے لارکانہ کی برادری کا بھی خرائق سبیل سجالی لنگر بھی تقسیم شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خانی ملک بھر کے قبرستانوں پر رشت لگ گیا مخبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پاوندی قابض یزیدی بھارتی فوج نے حسینی قافل برد ہوا بول دیا لاتھی چارج اور پیلٹ گنز کے استعمال سے متعدد ازادار زخمی ہو گئے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا مخبوضہ کشمیر میں ریاستی داشتگردی کرفیو کا چھت سواروز حراق اور عدویات ختم انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس بدتور موتل اقوام متعددہ کے ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق کا مخبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش وادی میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ انسانیت کو ترجی دو کشمیر کا لوگ ڈاؤن ختم کرو ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے دستخطی مہم شروع کر دی مخبوضہ کشمیر کی صورتحال پر عملی اقدامات کا وقت آ گیا وزیر اعظم امران خان نے ہیومن رائٹس کمیشنر سے مخبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا انسانی حقوق کی تنظیم کے بیان کا خیر مقتب ہیومن رائٹس کمیشنر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ بہت خوصلہ افضا ہے اور جو ہم کہتے آئے ہیں آج ہیومن رائٹس کاؤنسل کے آغاز پر اس کا اظہار ہوا ہے حزیر خارجہ شام امود پریشی انسانی حقوق کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے جینبہ پہنچ گئے مخبوضہ کشمیر کی صورتحال سے دنیا کو آگاہ کریں گے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہیومن رائٹس کمیشنر کی کشمیر سے مطالق رپورٹ پاکستان کے موقع کی فتح ہے مالیہ لودی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں مخبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ مخبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشتگردی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج پیرس میں مظاہرہ سکھ برادری اور بھارتی اقلیتوں کی بھی شرکت لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کرفیو کلوک لگا دی گئی واشنگٹن میامی پورٹلینڈ اور اتنز میں بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہ دی ڈینمارک میں عالمی کشمیر کانفرنس کا احتمال فاشت مودی کی بھارت میں انتیا پسند ہندو بے لگام ہریانہ میں امام مسجد اور معذور اہلیہ کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا امام مسجد نے چند روز پہلے دو گرہوں کو لڑنے سے روکا تھا ہندو انتیا پسندوں کی جانت سے انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے امریکی سینڈ کونگ کمانڈر کی ملاقات خطے کی جیو اسٹریڈیجک صورتحال اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغانستان اور کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی افغانستان سے فوجی انخلاف باتوں سے نہیں بلکہ حقیقی شرائط اور زمینی حقائق کے بنیاد پر ہوگا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا اعلان طالبان کے ساتھ امن مہائدے کی بحالی کا بھی اندیا دے دیا پاکستان نے امریکہ اور طالبان سے امن عمل مہائدے کو آگے بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں افغانستان کے مسئلے کا واحد حل سیاسی ہے پاکستان کی حالیہ صورتحال پر گہری نظر ہے پاکستان کو گریلیس سے نکالنے کا معاملہ بینککوک میں فینانشل ایکشن ٹاکس پورس کا اہم اجلاق مانی لانڈرنگ اور انصداد دہشتگردی کی حوالے سے پاکستان کی کابشوں کا جائزہ اجلاس پر پاکستان کے معاشی سٹیٹس کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کا ریکرڈک کیس میں جرمانہ چیلنج کرنے کا اعلان وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوب کہتے ہیں سابقہ حکومتوں نے آئی پی پیس پر اخراجات کا بوش ڈالا سرکولر ڈیٹ پر کیپسٹی چارجز واپس لے رہے ہیں پنجاب میں پولیس گردی کے پی در پی باقیات وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوران حراست حلاقتوں پر اظہار پولیس میں اس لحات کے عمل کو مزید پیس کرنے کی ہدایت کراچی کے علاقے گلستان جہور میں دھوپ کی دکان پر ڈکیتی کی سی سی ٹی پوٹیج منظر آن پر آ گئی ملزمان کو نغدی چھینتے دیکھا جا سکتا ہے کراچی کے علاقے میں منگوڑ اور پاپوش نگر سے دو لاش مرامت شناخت نہ ہو سکی پردان میں چار سالہ اقراق قتل کیس مزید علچ گیا گرفتار بہنوں نے اعتراف جرم سے انکار کر دیا میڈیکل رپورٹ میں بچی سے جنسی زیادتی کی تصدیق پولیس نے رپورٹ مسترد کر دی پشاور میں حاجیوں کی معصومیت باچہ خان ائرپورٹ پر کنوینر بیل کو جھولا سمجھ لیا سامان کے ساتھ خود بھی سیکیورٹی اسکینر سے بزرگا ہے ملک برطانیہ نے بریکسٹ میں تاخیر کے قانون کی منظوری رہ دی برطانی فارلمنٹ آج موطل ہو جائے گی سپیکر جان برنکو کا بریکسٹ ڈے پر مصطافی ہونے کا اعلان طوفان فکسائی سے جاپان میں تباہی ٹوکیو میں موصلہ دھار بارش درخ اور کھمبے اکھڑ گئے بلٹرین سروس موطل سینکڑوں پرواز منسوخ شمالی کوریا میں بھی طوفان پانچ افراد ہلاک اور میں حضرت داتا گنچ باقش رحمت اللہ لہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب حضیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر نے مزار کو ارک غلاف سے غسل دیا ملکی ترقی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی جلوس نشط پاک سے براماد ہوا جو اپنے مقردہ راستوں سے ہوتا ہوا کھرہ درمجا کا اختتام پذیر ہو چکا ہے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سختری نظامات دیکھنے میں آئے پولیس اور رینجس کے بھاری نفری جلوس کے ساتھ اور عمارتوں پر اور گزر گاہوں پر تائنات رہی البتہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے موانٹرنگ بھی کی گئی اور فضائی نگرانی بھی کی گئی سراغ رسا کتوں اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی مدد سے پورے جلوس کا روٹ ہے اس کی سویپنگ کی گئی اس کے بعد ہی جلوس کو آجے بڑھنے کی اجازت دی جاتی تھی جلوس کے شرکہ کے لیے راستوں پر سبیلوں کا اتمام بھی کیا گیا تھا جی اور رینجس ہمارے ساتھ موجود ہے بم ڈسپوزل اسکوارڈ اور سراغ رسا کتوں کی مدد سے جلوس کی گزرگاہوں کو کلیر کیا گیا جلوس کے تمام راستے طبیع عملہ بھی الٹ رہا موبائل ٹی میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود تھی جو ہے وہ جسٹک کیسٹ کے اندر ڈپلائیڈ ہے اور اس کے علاوہ ریپیڈ رسپانس فورس اور ایس ایس یو کی جو ہے وہ نفری یہاں پر ڈپلائیڈ ہے جلوس کی گزرگاہوں پر سی سی ٹی وی کیمراز نصب کیے گئے بلند امارتوں پر سنائپرز تائنات کیے گئے سیکیورٹی کے موثر انتظامات کے باعث جلوس خیر و آفیت سے اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوئے آ گیا ہے کشمیر کے معاملے پر کمیشن بنایا جائے وزیراعظم نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چھ ہفتوں سے جاری کرفیو ختم کیا جائے وزیر خارجہ شامیمود قریشی نے بھی یوئن انسانی حقوق کمیشنر کے بیان کا خیر مقدم کیا شامیمود قریشی کل ہیومن رائٹس کانسل اجلاس سے بھی خطاب کریں گے آج ہیومن رائٹس کانسل کی میٹنگ کا آغاز ہوا ہے اور ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشنر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ بہت خوصلہ افضا ہے اور جو ہم کہتے آئے ہیں آج ہیومن رائٹس کانسل کے آغاز پر اس کا اظہار ہوا ہے جس پہ کلیمٹ ٹاؤن کا ذکر ہوا کرفیو کے لفٹ ہونے کی بات ہوئی جو کمیونکیشن بلاک آؤٹ ہے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور جو بنیادی حقوق مقبوضہ کشویر میں سلب کیے گئے ہیں وہ نے بحال کرنے کی بات کی گئی مجھے میں سمجھتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ بڑی حوصلہ افضا ہے انشاءاللہ اگلے دو دنوں میں جو یہاں گرانڈ ورک ہوا ہے اس کی بنیاد پر انگیج کرنے کا موقع ملے گا بھارتی اخدامات سے مقبوضہ کشمیر میں بڑے بھران کا خطشہ جنم لے رہا ہے ملیہ لودی نے دنیا کو خبردار کر دیا ملیہ لیکنز کو خبردار کردیا کشمریوں سے ہزاری اگجیتی کے لیے عبام آج بھی سڑکو پر نکلے پاکستانی ڈاکٹرز نے بھی ایلو سی کے جانے کی کوشش کی پاکستانی ڈاکٹرز نے بھی سڑکو پر نکلے